آپ تاب باجوہ سب اپشن اگر کسی طرح بنا کر دینے ہو کیونکہ آپ لوگ سب سینئر لائر اکٹھے بیٹھنا ہیں روزانہ ڈسکشن ہوتی ہے سب لوگ آئین کے ماہر ہیں تو اب کون سے اپشن بچے ہیں پی ڈی ایم کے پاس کہ وہ عمران خان کی اسمبلیاں تحریل کرنے کی اپشن کو ان نمبر کی موجودگی میں روکتے ہیں پروید علیہ نے تو اب لکھ کر دے دیا وہ تو ایک اپشن تو سب سے بڑھاتا وہ تو بند ہو گیا اور رستہ کون ہے دیکھئے خان صاحب ہمارا سپرم لوہ تو ہے قرآن قرآن کے بعد ہمارا سپر لوہ ہے کانسٹیٹوشن اسلامی ریپبلک آف پاکستان 1973 اب کانسٹیٹوشن کے مطابق اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گئی آج سپیچلی جو ایک کل رات سے اور سورہ دینے کے مونسلائی کا بھی بیانہ آگیا تو کچھ بہت شکوک و شباب پیدا ہو رہے تھے لیکن پروری علیہ صاحب نے بالکل واضح کر کے عمران خان صاحب کو کہہ دیا کہ مٹی یہ سمجھیں بھی آپ کے ہاتھ میں جب چاہیں ان کو تحلیل کر دیں اس کے بعد قانونی طور پر دیکھیں ہمارا آرٹیکل 112 ہے 124 ہے 147 ہے ان کو یہ سارے قانون بان پڑھتے رہتے ہیں ان کو سارا علم ہے یہ جانتے بھی ہیں پرانے کھلاری ہیں سارے کے سارے کوئی نئے تو ہے نہیں اس لیے ان کو سب تحریکے تم اعتماد میں ووٹ پورے ہو نہیں سکتے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے گھوم پھر کے پھر پرویدلہی آ جائیں گے تو آپشن بچتا کیا ہے کیا امرجنسی لگائی جا سکتی ہے آپ کے خیال میں یا گورنر راج یا امرجنسی دیکھئے گورنر راج اور امرجنسی کے لیے وجوہات کا ہونا ضروری ہوتا ہے وہ سرکمسٹانسز اس وقت نہیں ہیں صوبے کے اندر کہاں پہ بتائیں کس زلے میں یا کس ٹوین میں لا قانونیت ہے پہلے تو اس بات کا فیصلہ کر لیں یہ پنجاب ہے اپک سے لے کے آپ ساتھ کا بات رہنے آرخان تک دیکھئے پورے پنجاب میں سکون اور امن ہے کوئی ڈکیٹوں کا راج نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن قوم جو ہے کم از کم مہنگائی اپنی جگہ پہ لیکن امن سے رہ رہے ہیں اس کے لیے کہ گورنر راج اور امرجنسی کے لیے کچھ وجوہات کا ہونا ضروری ہوتا ہے جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پولٹیکل فورسز اس وقت نکام ہو گئی ہیں ایکسٹرنل یا ایکسٹرنل فیکٹرز ایسے جس کے اوپر پھر یہ فیصلہ کیا جا سکے اور صدر کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جی بالکل صدر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں آپ نے کل رات کا اگر پروگرام عاشمہ شرازی اور حصد زرداری کا دیکھا ہو تو آپ کو ساری پکچر سامنے آ جائے گی پورے ملک کی سیاست کی کہ اس وقت جو حالات جا رہی ہیں زرداری صاحب میں نے اس میں غصے میں پہلے نہیں دیکھا جتنا میں نے کل ان کے الفاظ کے چناؤں میں ان کو دیکھا وہ احتیاط نہیں کر پا رہے تھے ان کے موں سے وہ باتیں نکل رہی تھیں جو نارملی وہ نہیں کہتے خان صاحب میں ایک بات ارز کرتا چلوں اللہ تعالیٰ نیچے آگے کسی کو ڈانگ نہیں مارتا صرف وہ ان کی مد ہی مارتا ہے اب ان کی مد بات چکی ہے ان کے پلے کوئی چیز نہیں ہے ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اگر عمران خان کو اگر زندگی دی ہے اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد اور دوسرا جو سب سے بڑا واقعہ جو پاکستان کے اندر ہوا ہے وہ ہے جنرل آسم منی حافظ کوان کا بینگ ایز آرمی چیف تیناتی میں سمجھتا ہوں یہ ساتھ سیاستان بھول جائیں کیونکہ مجھے اتفاق ہوا تھا میں جب سیکٹری سپرین کورٹ باہر تھا تو مجھے ان سے ملنے کا اتفاق ہوا تو میں حران ہو گیا تھا ان سے گفتگوے گھنٹہ میری جاری رہی اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی کام دینا ہے عمران خان اور آسم منیر سے یہ سیاستان اب بھول جائیں ہر بات کو کہ یہ آپ جو سہارے لے کے آ جائیں گے یا سہارے دے کے چلے جائیں گے دیکھیں ابھی تو سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ آزم سواتی والا کیس ہے کیونکہ آسم منیر صاحب کی تائناتی سے پہلے ان کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں اب اس کا مداوہ جو ہے یا اس معاملہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اس کے اندر آسم منیر صاحب جو ہے وہ اس معاملے کو سیٹل کر سکتے ہیں بطور آرمی چیف ان کو کرنا بھی چاہیے اس سے بدنامی بھی ہو رہی ہے اور اس سے جو ہے لوگوں کے اندر پرسیپشن بھی بہت بری جا رہی ہے کہ ایک بزرگ آدمی کے اوپر لگاتار مشکلات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کو آدھی رات کو اٹھا کے اب کوئٹہ لے کر چلے گئے ہیں دیکھیں بھئی کیوں چل رہا ہے یہ تو میرے خیال ہے سب جانتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کیس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جالی کیس جو ہے اس طریقے سے کہ یہ انہوں نے ہم پر چیٹنگ کا فراڈ کا چار سو بی سی کا ایک مقدمہ بنایا پورے پاکستان پوری دنیا ان کو ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے جی ہم نے ان کو چیٹ کی ہے تو اسی لئے ان کے تفتیشی آفیسر نے بعد میں وہ سٹیٹمنٹ جمع کرایا وہ سٹیٹمنٹ یہ نہیں تھا کہ ہمارے خلاف ایویڈنس نہیں ملا وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کوئی کرائم ہی نہیں ہوا سوچیں آپ ظلم اور یہ اس قسم کا جالی کیس تھا اور دوسرا جو فراڈ کا مقدمہ ہوتا ہے نا چار سو بی سی کا اس میں شخصی زمانت پر زمانت ہو جاتی ہے کوئی بھی جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ پر زمانت کرا لیتا ہے اس پہ آپ نے اٹھارہ مینے ڈیڑھ سال جو ہے ہمارے ایک مددہ ہماری زمانت کی ہوئی اور ہم کون ہم وہ جو اس وقت چار سو بتیس ملین ڈالر کی ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹ تھی پاکستان کی اس میں سے تین سو پچپن ملین ڈالر ہم کر رہے تھے بھائی ایٹی ٹو پرسنٹ کی آئی ٹی انڈسٹری ہم تھے یہ پچاسوں دفعہ ہم نے کہا ہے پھر کوئی کوششن کر لینا جب آپ پاکست ملک میں پیسہ لانے والوں کے ساتھ یہ کریں گے پھر وہی ہوگا جو اس وقت ملک کی ایکانومی کا حال ہے اور شخصی زمانت والے اس کیس کے اندر ڈیڑھ سال یار اور خالی یہ نہیں ہے میرے پر مقدمہ کرنا تھا آپ کرتے آپ نے میری کمپنی بند کر دی آپ نے گاڑیاں سیز اکاؤنٹ بند آپ نے ہر چیز میری ماں کی ایف آئر کارڈ دی بی کی ایف آئر کارڈ یہ ہوتا ہے جالی کیس کی بھی کوئی ایک عجیب عجیب و غریب بھی فارم ہے آپ سمجھیں گیارہ ججز نے بھائی نوڈ بیفور می کیا ہے ہمارے کیس میں تب ہی وہ ڈیڑھ سال تک چلتا ہے رہ زمانت کا مقدمہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ بھری عدالت میں ہمیں باعزت بھری کر دیا اور دو گھنٹے کے بعد فیصلہ آیا جی نوڈ بیفور می لیکن اس میں کوئی ایسی مسئلہ والی بات نہیں ہے جو لوگ بھی حق پہ کھڑے رہتے ہیں نا درتے نہیں ہیں بکتے نہیں ہیں جھکتے نہیں ہیں ان کے خلاف یہ کیسز ہوتے ہیں بھائی سمی صاحب یہاں کھڑے ہیں ان کے خلاف عرشہ شریف اور آپ دیکھیں عمران ریاض عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں یہ ایسے لوگوں کے خلاف یہ کیس ہوتے ہیں بھائی اگر آپ حق پہ کھڑے رہیں گے اور دھریں گے نہیں جھکیں گے نہیں یہ جالی کیس ہو کوئی فرق نہیں بڑھتا جانے دے دی ایک سنو جان دے دی اپنے تو اگر پاکستان کی خاطر ہے نا تو یہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے